عمران خان کے ساتھ بڑی مختصر ملاقات ہوئی ہے کیونکہ کیس جیج صاحب جلدی وہاں سے اٹھ کے چلے گئے تھے چوبیس تاریخ پھر سے عمران خان نے کہا ہے کہ چوبیس تاریخ کو ہر حال میں پاکستانیوں کو اپنی آزادی کے لیے نکلنا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مجھے پچھلے ڈیٹھ سال سے انہوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے نہ جائز کیس بنائے دو دفعہ قاتلانہ حملہ کیا جس کیوں آپ کو پتہ ہے کہ چار گولیاں بھی ان کو لگی تھی اس کے بعد اگر وہ عمران خان کہتے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میں کوئی اقتدار کے لیے نہیں لڑا ہوں ہمیں اقتدار نہیں چاہیے ہمیں آزادی چاہیے اور آپ نے جو پچھلے کئی سالوں سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ظلم کتنا کیا جا رہا ہے کوئی لوگ جو اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں ان کے اوپر کتنا ظلم کیا جا رہا ہے اب وقت آگیا ہے کہ آپ کو سمجھ آئے کہ ظلم کا نظام آج کے لیے نہیں ہے صرف یہ آگے بھی ہماری اگلی نسلوں کے لیے بھی یہی نظام رہے گا اور اس سے بھی بتر ہوتا جائے گا عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جب ان کو جیل میں ڈالا گیا اور ان کو کئی دفعہ ڈیریکٹلی قبید کسی نے نہیں کہا لیکن ہمیں بھی ساؤنڈ بائٹس آتی تھی ہمارے تک بھی باتیں پہنچتی تھی کہ عمران خان کے سارے کیسز ختم کر دیے جائیں گے اگر وہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں یا وہ بات کرنا بند کر دیں یا سیاست چھوڑ دیں یہ کس مقصد کے لیے کر رہے تھے تاکہ وہ آپ لوگوں کے لیے آواز نہ اٹھا سکیں آج وہ آپ لوگوں کے لیے قید میں بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے جتنی دیر مرضی آپ نے قید میں رکھنا ہے رکھ لیں لیکن میں اس قسم کا یہ جو چھوٹی سی ایک مافیا ہے ان کی جو نظام انہوں نے باہر بنائے ہوئے ظلم کا یہ میں نہیں قبول کروں گا عمران خان نے یہ بھی آج کہا ہے پھر سے دور آیا ہے کہ میں نے صرف دو دفعہ آپ قوم کو کال دی ہے ایک میں نے آٹھ تاریخ کو کال دی تھی اور آٹھ فروری کو آپ نے بھرپور تاریخے سے نکلے تھے آپ کو پہچان ہوگی تھی کہ آزادی تب ملے گی جب ہم اپنا ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے اس دن آپ نے دنیا میں تاریخ رکم کر دی کیونکہ دنیا میں کبھی ایسا الیکشن ہوا ہی نہیں ہے آپ نے یہ ثابت کر دیا پوری دنیا کو کہ آپ ایک باشعور قوم ہیں آپ نے قوم بن کر نکلے ہیں اور اب لیکن اس کے بعد کیا ہوا ناؤ فروری کو آپ کا ووٹ آپ سے چھین لیا گیا آپ کا حق آپ سے چھین لیا گیا آپ کی آزادی آپ سے چھین لی گئی اب اگلا کیا قدم اٹھانا ہے آپ کو خود اٹھانا ہے عمران خان تو جیل میں بیٹھے ہیں جب آپ نے ووٹ ڈالا تھا تب بھی عمران خان جیل میں تھے لیکن اب اب اس جو آپ کی آزادی دوبارہ چھینی گئی ہے اس کے لیے آپ کو چوبیس ساری کو نکلنا ہے انہوں نے خاص طور پر کہا ہے کہ دیکھیں میں قربانی دے رہا ہوں اور دینے کو تیار ہوں لیکن کبھی آزادی میری خالی میری قربانی سے نہیں آئے گی آپ کو آزادی تب ملے گی جب آپ اپنے لیے کھڑے ہوں گے آپ اپنا حق مانگیں گے اور آپ جب تک آپ کو آزادی نہیں ملتی جب تک آپ کے ووٹ کی قدر نہیں کی جاتی تب تک آپ نے آرام سے نہیں بیٹھنا چوبیس تاریخ ایک بڑا اہم دن ہوگا عمران خان کہتے ہیں یہ میں دوسری کال آپ کو دے رہا ہوں کہ اب وقت آگیا ہے یہ فائنل کال ہے آپ نے چوبیس کے اوپر کوئی کمپرمائز نہیں ہے نا عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے بلکل یہ چوبیس تاریخ کی ڈیٹ واپس نہیں لے رہا ہوں اگر آپ کو یہ کنفیوجن کریٹ کر رہے ہیں یا آپ کو گمراہ کر رہے ہیں آپ ان کی کسی بات کے اوپر آپ نے نہیں چلنا کیونکہ آپ کا یہ آئینی حق ہے جہاں تک آمیر فاروق کی بات آتی ہے آپ کو سب کو پتہ ہے کہ دو لوگ ہیں جن کے اوپر شروع سے عمران خان نے اپنا اعتماد کا احظہار نہیں کیا اور انہوں نے پتہ ہے کہ یہ دونوں لوگ کس کے لیے کام کر رہے ہیں اس مافیا کے لیے کام کر رہے ہیں اور قاضی فائزیسہ کا تو آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کیسے کھل کے کیا اور آمیر فاروق کا بھی آپ کو پتہ ہے اور آمیر فاروق ایک گھنٹے میں یہ دیکھیں کتی جلدی فیصلے ہوتے ہیں کہ وہ اس ایک گھنٹے میں اٹھ کے کہتا ہے نہیں نہیں یہ اتجاج نہیں ہو سکتا آمیر فاروق آئین کے خلاف نہیں جا سکتا آمیر فاروق اس لئے نہیں بیٹھا کیونکہ وہ چھوٹا سا خدا ہے آمیر فاروق کا کام تھا آئین کا توفظ دینا آمیر فاروق اس وقت آئین غیر آئینی بات کر رہے ہیں وہ اپنے لوگوں کے خلاف جا رہے ہیں اس لیے چوبیس تاریخ انشاءاللہ سب نے بھرپور طریقے سے اسلام آباد آکے پرمین اتجاج میں شامل ہونا ہے یہی عمران خان کا پیغام تھا اس کے بعد عمران خان کا پیغام ہم تو نہیں لے کر آ سکتے کیونکہ تیر منگل تک عمران خان کی کوئی کوٹ ڈیٹ نہیں ہے مہربانی عمران خان صاحب کو آج بانی فریٹی آئی کو یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کوٹ کی جانب سے ایک حکم بھی جاری کیا گیا ہے جلسے جلوس اور اسلام آباد میں اتجاج کی کال کے اوپر دیکھیں آمیر فاروق نے کیا ہے آمیر فاروق وہ شخص ہے جس کے آگے وہ کیسز عمران خان کے اگر اس کا اگر وہ کیسز میں تھوڑا سا بھی دم ہوتا نا آمیر فاروق ڈھونڈھونڈھون کے نکال رہا تھا کسی طرح عمران خان کو جیل میں رکھا جائے اور عمران خان کہتے ہیں میں جوڈیچل کمیشن اس کے اوپر اس کے خلاف جانا ہے کہ قاضی فائزی سا کے بھی کہتے تھے اور اس کو بھی کہتے ہیں اور کہ کوئی پاکستان میں نہیں ہے جس کو نہیں پتا کہ آمیر فاروق کا کیا کام ہے اور اس کو کیا کام سوپا جاتا ہے تو اس لیے اس کے اوپر آم گئے ہیں اس وقت میں کہہ اس کے بعد ہمارے لوئیز کی ملاقات ہیں تو لیگل جو بات ہے وہی آپ کو آکے بتائیں گے لیکن عمران خان کے جو تاثرات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیئے